بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے شلجم اور پالک کا سالن تو اس کے لئے ہم نے کھیت سے تازہ شلجم توڑے ہیں اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اسے آپ کچھا بھی کھا سکتے ہیں یہ صحت کے لئے بہت ہی زبردست ہے اور بہت زیادہ گوھوں میں یہ کچھا بھی کھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو آپ کچھا بھی کھا سکتے ہیں اور یہ صحت کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے ابھی میں دو تین یہاں پہ کھاؤں گا اور پھر بکایا لے کے گھر کو جاؤں گا بہت ہات کرنے کے لئے بہت ہوتے ہیں بھی میں ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ہیں بہت ہی غืور چیزیں موسیقی 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 اور یہ ہم بنا رہے ہیں مٹی کے ہنڈی میں سب سے پہلے ہنڈیا اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے پیاز شامل کریں گے ایک کپ آئل ہم نے شامل کیا اور دو میڈیم سائز کے پیاز اس میں شامل کی ہیں وہ جو شلجم ہے ہمارے پاس وہ تقریباً ڈیڑھ کلو ہے اور آدھا کلو اس میں پالک جائے گی جیسے ہی ہمارا پیاز ہلکا براؤن ہو جاتا ہے اس میں ہم ادھرک اور لسن شامل کر دیں گے لسن اور ادھرک کا پیسٹ یہ شامل کر دیں گے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو دوست پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کائنی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں لسن اور ادھرک کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اس میں ہم نمک ہلڈی اور ریڈ مرچ شامل کر دیں گے ڈیر چمچ ہم نے لیا نمک دو چمچ ریڈ مرچ لیا ایک چمچ ہلڈی کا لیا اور ثابت کر مسالہ بھی تقریباً ایک چمچ ہی ہے یہ تمام چیزیں اس میں ہم شامل کریں گے اور یہ شلجم کا سالہ نے مٹی کی ہانڈی میں بنایا جائے تو اس کا زیادہ مزا آتا ہے اور گاؤں میں زیادہ تر لوگ مٹی کی ہانڈی میں اس میں بناتے ہیں اب سبز مرچ شامل کریں گے اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح بچ جائے توڑا سا پانی مسالہ ہمارا بن چکا ہے ماشاءاللہ سے بڑی پیاری شبو آ رہی ہے اب اس میں ہم پالک شامل کریں گے پالک کو بریک بریک کارٹ کے اچھی طرح دو لیا ساف کر کے پالک کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے مزین بيکے مزین بای دل مزین بای دل مزین بای دل مزین بای دل ماللہ بیوک مزین بای دل سافت یہ جو شلجم تازہ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں جو ہم پانی شامل کریں گے بلکل ممبولی سا یہ اپنے ہی پانی میں گل جاتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی شامل کیا ہیں اور اچھے سے اس کو ہلانے کے بعد بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ شلجم ہمارے بلکل گل چکے ہیں انایا کافی دنوں کی لہور گئی ہوئی تھی آج ہی آئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا سال انتیار ہوئے ہیں اب ان کو ہم نے مسئل لینا اسے دوئے کی مجھے سے ماشاءاللہ دیکھیں ہی زبردست ہمارا یہ سال انتیار ہوئے ہیں اب اس کو بتاریں گے نیچے بہت ہی لا جواب ہمارا یہ سال انتیار ہوئے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے اجازت چاہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ